ہلو فرنس کیسے ہیں آپ لوگ فرنس اوڈے آئے ورلڈ کپ 2023 آسٹریلیا نے اپنے نام کر لیا ہے اور آسٹریلیا کل ٹروفی اپنے ساتھ لے گیا ہے اور بھارت کو بہت بری طرح انہوں نے ہرا دیا ہے لوگ بہت زیادہ پوری امید تھے کہ بھارت ہی جیتے گا کیونکہ بھارت انبیٹن رہا تھا لیکن بھارت کو آسٹریلیا نے دھول چٹا دی اور بہت ہی ون سائیڈ پرفارمنس کے بعد بھارت کو ہرا دیا لیکن اس ورلڈ کپ میں کچھ ایسے کھلاڑی بھی ہیں جن کی پرفارمنس بہت زیادہ بری رہی گیارہ ایسے کھلاڑی جو مکمل طور پر فلاپ رہے ہیں ان میں سب سے پہنے ہیں ٹیمبا بھوما جی دوستو جنوبی افریقہ کے کپتان ٹیمبا بھوما کا نام یقیناً ورلڈ کپ دیکھنے والے کسی مدہ کے لیے ران کن نہیں ہوگا بھوما اس سال اپنے نام چار سینچریز کے ساتھ دنیا کے مقبول ترین ایونڈ میں آئے لیکن کوئی متاثر کن کارکردگی نہ دکھا پائے اور انہوں نے آٹھ میچوں میں سے ون فورٹی فائیو رنس بنائے امام الحق امام الحق ورلڈ کپ کے آغاز سے ڈیرڑ ماہ قبل آئی سی سی پلیئر کی رینکنگ میں تیسرے نمبر پر موجود تھے اس لیے ان سے اچھی کارکردگی کی توقعات تھی لیکن انہوں نے بھی چھ میچز کھیلے اور ون سکسٹی ٹو ہی رنس بنائے انگلیش ٹیم کے ہیری بروک بھی اس ورلڈ کپ میں اپنی دھاک نہ بٹھا سکے اور چھ میچوں میں انہوں نے ون سکسٹی نائن رنس ہی بنائے مشفیقر رحمان ورلڈ کپ کے سب سے سینئر کھلاڑیوں میں سے ایک اور کریئر کا پانچمہ ورلڈ کپ کھیلنے والے بنگلہ دیش کے مشفیقر رحمان انہوں نے نو میچز کھیلے اور دو سو دو رنس ہی بنا سکے ٹوم لیتھم کیوی کپتان کین ویلیمس ہم کی غیر موجودگی میں نیوزیلینڈ کے شاندار قیادت کرنے والے وکٹ کیپر بیٹر ٹوم لیتھم اپنی اچھی بیٹنگ کرنے میں ناکام رہے اور انہوں نے آٹھ ایننگز کھیلی اور صرف 155 رنس بنائے جوز بٹلر انگلیش کپتان جوز بٹلر کے لیے بھی یہ ٹورنمنٹ انتہائی مایوس کن رہا 2019 ویلڈ کپ کے ہیرو اس سال کوئی بھی غیر معمولی کر کردگی نہ دکھا سکے سارے میچز کھیلے لیکن صرف 138 رنس بنائے شاداب خان جی دوستو پاکستان کے آر لانڈر ہونے کے باوجود 24 سالہ شاداب خان بیٹنگ اور باولنگ دونوں میں ناکام رہے شاداب کی جانب سے کھیلے گئے 6 میچز میں وہ صرف 121 رنس بنا سکے اور صرف دو وکٹیں حاصل کر سکے مارک وڈ جی دوستو ایشیس 2023 میں شاندار کار کردگی کا مظاہرہ کرنے والے انگلیش کرکٹر مارک وڈ کو ٹورنمنٹ میں کچھ بڑا کرنے کا یقین تھا لیکن فاس بولنگ نے 54 اوورز میں 349 رنس دے کر سات میچوں میں صرف 6 وکٹیں حاصل کی حارس روف جی دوستو پاکستان کے حارس روف نے ورڈ کپ میں 15 وکٹیں حاصل کی لیکن یہاں یہ بات اہم ہے کہ حارس نے اس ورڈ کپ میں اپنی بہترین کار کردگی نہیں دکھائے قومی فاس بولنگ نے انگلینڈ کے عادل رشید کا ایک ہی ورڈ کپ میں سب سے زیادہ رنس 5.33 دینے کا ریکارڈ توڑا مستفیض الرحمان کو اپنی ٹیم کے پیس اٹیک کی ذمہ داری سونپی گئی انہوں نے آٹھ میچز کھیلے اور 3.98 رنس دے کر بولنگ کی اور پانچ وکٹیں حاصل گئی مہش دشکانہ مہش دشکانہ بے شک ایشیا کپ 2023 میں ہیمسٹرنگ کے انجری سے واپس آئیتے لیکن وہ اس ورڈ کپ میں نئی گین کے ساتھ کارکردگی کے مظاہرہ کرنے میں ناکام رہے اور سر لنکا کے لیے درمیانی اوورز میں وکٹیں لینے میں ناکام رہے انہوں نے 3.82 رنس دے کر صرف 6 وکٹیں حاصل کی امید آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ